السلام علیکم ناظرین اکرام ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آل پاسلان سیزن ٹو ایپیسوڈ سفٹی ون کے بارے میں بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے رات کا وقت ہو جاتا ہے ہمیں اینی قلعہ کا زندان کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر گورنر گریگور زندان کے اندر آئے تھے اور زندان کے اندر الپاگوت اور دیگر سپاہی قید ہوتے ہیں پھر گورنر گریگور کیا رہا تھا تو انہوں نے آخر کھر اقرار ہی کر لیا سپاہی کہتا ہے جی جناب اس سے پہلے کہ میں انہیں مار ڈالتا گورنر گریگور الپاگور کی طرف اشارہ کرتے ہیں سپاہی کہہ رہا تھا صرف یہی رہتا ہے جناب یہ اب بھی روم کا وفادار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اسی دوران الپاگوت مقدس روم زندابات کے نارے لگا رہا تھا اور کیسا زندابات کے نارے لگا رہا تھا گریگور کیا رہا تھا تو تم نے اعتراف نہ کرنے کا تحق کر رہا ہے الپاگوت تم یہ ماں سوچنا کہ میں یقین کرنے جا رہا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ صرف اس لیے کہ تم درد کا مقابلہ کر سکتے ہو ہاں الپاگوت پھر گورنر گریگور سپاہی سے کہتا ہے میرے پاس الچی لے کر آؤ ہو سکتا ہے واسپورکان میں تمہارے دوست سچ بول دے الپاگوت ہاں تم کیا کہتے ہو کہ ہم تمہارے دوستوں کو اہنی بلائے اور ان کا استقبال کرے ادھر اوکی خاتون اپنے کمرے سے باہر آتی ہے اس نے اپنا خنجر بھی لے لیا تھا اور وہ ایک خاتون کا پیچھا کر رہی تھی پھر وہ کمرے کے اندر داخل ہو جاتی ہے اوکی خاتون جب اندر جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ نامعلوم خاتون گوھر پر حملہ کرنے والی تھی یہ دیکھ کر اوکی خاتون بہت حیران ہو جاتی ہے اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے الپرسلان صاحب کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے کہ اس ساری افرہ تفریق کے بعد گریگور نے ہمیں اینی بلائیا ہے وہ کسی چیز کے پیچے ہے لیکن کس چیز کے چاگری صاحب کہتے ہیں یہ ضرور کوئی خاص بات ہوگی اس نے کونسل کو مددو کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خطرہ ہے عطا بے کہتے ہیں وہ ایسی کسی چیز کی حمت نہیں کر سکتا الپرسلان صاحب الپرسلان صاحب کہتے ہیں اسے کچھ کہنا ہے تو وہ خود یہاں آ سکتا ہے ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے اینی بے کہتے ہیں اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو میں اس کے پاس جاؤں گا الپرسلان صاحب ہمیں دعوت قبول کرنی چاہئے اور انہیں یہ نہیں سوچنے دینا چاہئے کہ ہم خوف زدہ ہے الپرسلان صاحب کہتے ہیں اگر ہم جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ضرور جائیں گے اینال صاحب لیکن اگر آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود گورنر کو دعوت دے سکتے ہیں پھر اکنہ والدہ کیا رہی تھی بیٹا اگر تم گئے تو الپاگوت کے بارے میں خبر معلوم کرنا ہم نے طویل عرصے سے اس کی کوئی خبر نہیں سنی میرا دل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور یہ احساس تب تک نہیں جائے گا جب تک میں اپنے بیٹے کو دیکھ نہ لوں اس کے بعد ہمیں اینی کلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر گورنر گریگور کے سپائی پانسی کا انتظام کر رہے تھے تاکہ وہ الپاگوت کو اور دیگر سپائیوں کو پانسی دے سکے جو جاسوس ہونے کا اتھراف نہیں کر رہے تھے یہ در چھاگری صاحب الپرسلان صاحب سے کہتے ہیں بیٹا خیار رکھنا تمہارا راستہ آسان ہو محتاط رہنا الپرسلان صاحب کہتے ہیں آپ فکر نہ کرے بابا اس کے بعد الپرسلان صاحب اپنے سپائیوں کے ساتھ گوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور اینی کلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں پھر سلجان خاتون پوچھ رہی تھی چھاگری صاحب گوھر کہاں ہے میں نے اسے صبح سے نہیں دیکھا چھاگری صاحب کہتے ہیں شاید وہ سو رہی ہو وہ کل رات دیر تک باہر تھی شاید وہ سو نہیں پا رہی ہوگی سلجان خاتون کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کبائل میں رہنے کے عادی ہے چھاگری صاحب جب ہم زمین پر نہیں سوتے تو ہم آرام سے نہیں سو پاتے الپرسلان صاحب کی شادی کے بعد ہم وہاں واپس جائیں گے ادھر میتھیوس الیکزینڈر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ آپ الپرسلان کے لئے اپنے بابا کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے ہاں الیکزینڈر کہتا ہے نہیں میتھیوس یہ زیادہ بہتر ہوگا اگر میں اب اپنے بابا کے سامنے نہ جاؤں میرے بابا نے میرے بارے میں جو کہا ہے میتھیوس وہ اصل میں ایسا ہی کریں گے تم یہ سب جانتے ہو اگر میں ایک اور غلطی کروں تو وہ اس بار مجھے ماں ڈالیں گے اور اس طرح یہاں پر آج کے اپیسوڈ کا ہو جاتا ہے خدیتہ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام اگر آپ کرلوس اسمان سیزن 4 اور الپرسلان سیزن 2 کے مزید اپیسوڈ ہمارے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو لازمی آن کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے تب تک یہ لئے اللہ حافظ